الگ انداز کے چینل پہ آج آپ کا پھر سوابت ہے اور آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے ہی مل جائے اور بیل بٹن کو بھی دبا لیں آئیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو دیل ہی پولی ٹیکنک مینلی پوسا کے نام سے فیمس ہے ہر سال جو انٹرنس کا پیپر ہوتا ہے مینلی جو بچے ڈپلومہ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ جو پوری ڈیٹیل میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تو مینلی جو آپ کا جو آپ کا آن لائن فرم سمیشن کا جو ڈیٹ ہے فرم آ چکا ہے جو ڈیٹ ہے وہ آپ کو جو فرم آیا ہوا وہ ایک چار دو ہزار انیس کو آ چکا ہے اور جو لازد Bakر جو فرم سمیشن کا وہ ہے تیس چار دو ہزار انیس ابھی بھی آپ کے پاس بہتanstures ڈیخنج ہے تو آپ فرم بلکل آسانی سے کسی بھی سائیور کیفے میں جا کے آپ خود بھی فیل کر سکتے اور ان سے بھی آپ کرا سکتے ہیں اور دوسری وقت جو eligibility criteria کی بات کی جائے وہ 10th کے paper میں آپ کو 10th کا جو board کا exam ہوتا ہے اس میں آپ کو minimum 35% ہونا چاہیے اور اگر آپ cvc boards ہیں اگر cgpa system ہے تو 3.7 cgpa سے کم نہیں ہونا چاہیے اور science, math اور english میں پاس ہونا ضروری ہے اور جو آپ form fill کرو گے وہ جو website ہے google پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے www.cetdelhi.nic.in اور دوسرا آپ کا www.cetdelhi.nic.in پر جا کے آپ form fill کر سکتے ہیں جب آپ form fill کریں گے تو manly آپ کے پاس option آئے گا test 1, test 2, test 3, test 4 مطلب کون select کرنا چاہتے ہیں test جو 1 ہے manly آپ کا engineering diploma engineering سے related ہے اور test 3 آپ کا pharmacy کچھ لوگ pharmacy کبھی course کرتے ہیں وہ ہے اور چوتھا یعنی test 4 ہے جو آپ کا یہ ہے جو lateral entry ہوتی ہے جو بچے iti کر چکے ہیں وہ ان کا direct second year میں admission ہوتا ہے تو یہ category ہے سمجھ میں ہے کیا تو manly میں آپ کو test 1 کے بارے میں پورا detail بتاؤں گا جو date of examination ہے کس date کو exam ہوگا جیسے آپ form fill کر دوگے fill کرنے کے بعد جو date of examination ہوگی کس date کو exam ہوگا وہ آپ کا 9, 6, 2019 کو یعنی کی 6 مطلب چھتھا مہینے میں 9 تاریک کو 2019 کو یعنی سنڈے دن ہے اس date کو آپ کا paper ہوگا جو timing ہے وہ 10 ایم سے ساڑھے بارے بجے تک ختم ہو جائے گا آپ کا paper یعنی ڈھائی گھنٹے کا آپ کا paper ہوگا جو subject ہے subject مطلب کس کس subject سے کتنے number کا question آئے گا وہ یہاں سارا لکھا ہوا ہے میں لیے آپ کا total 150 question آئیں گے سارا objective ہوگا اس میں سے 50 آپ کا math کا ہوگا 40 physics ہوگا اور chemistry 30 number کا biology 15 اور english 15 سب کو جب آپ add کریں گے تو 150 number اور سارا کا سارا کیا ہوگا objective ہوگا یعنی کی ٹک مارنے والا اور دھیان دے negative marking بھی ہے تو تکہ نہیں مارنا ہے اب آتے ہیں result کب آئے گا تو جو result آئے گا وہ 21 June 2019 کو آئے گا اور جیسے ہی جب result آ جاتا ہے تو result آنے کے بعد counselling کرنا پڑتا ہے 700 روپے لگے گا آپ کو counselling کرنے میں وہ counselling آپ کو 22 June 2019 سے 24 June 2019 تک ہوگا 700 روپے counselling ہوگا اچھا میں بتانا چاہا رہا ہوں کہ جیسے کچھ لوگ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو ڈیپلومہ کرنا وہ جامیہ کا بھی form fill کی ہوں گے اور الیگڑ کا بھی form fill کی ہوں گے تو میرا کہنا ہے کہ اگر آپ کو ڈیلی پولی ٹیکنک سے ڈیپلومہ انجینئرنگ نہیں بھی کرنا ہے تو پھر بھی آپ form fill کر دو کیونکہ وہاں بھی اگر نہیں ہوا اور جامیہ میں بھی نہیں ہوا اور الیگڑ میں بھی نہیں ہوا تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا option ہے اور نہیں بھی کرنا ہے تو تین گھنٹہ بہت کچھ سکھاتا ہے تین گھنٹے کا جو پیپر دوگے تو ان فیوچر آپ کے لئے آپ کے پاس بولنے کے لئے بہت سارا پوائنٹ ہوگا اور ریل میں کتاب پڑھنے سے تو لوگ سکھتا ہی ہے اور ٹیچر تو سکھاتا ہی ہے اور جو ریل جو ایجوکیشن آپ کو ریل میں ملتا ہے کا مطلب پانچ چھ سار روپے اگر خرچ کروگا اور تین گھنٹہ پیپر دوگے تو یہ تین گھنٹہ آپ کو بہت کچھ سکھائے گا جو آپ کئی سال بک پڑھنے کے بعد بھی آپ نہیں سکھ سکتے ہو دوسری بات کیا ہے کہ اگر آپ کا یہاں ایڈمیشن دلی میں اگر ہو جاتا ہے اور مان لوں آپ کا بیہار میں ایڈمیشن ہوا تو لوکیشن کا بھی بہت فرق ہوتا ہے مان لوں آپ بیہار سے پٹنا سے یا سیوان سے کہیں سے ڈپلوما کر رہے ہو پرائیویٹ کالیج سے یا کہیں سے بھی اور وہی آپ دلی سے کر رہے ہو تو دلی دیش کا کیپٹل ہے تو اس جگہ پہ رہو گے تو تین سال میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں کے جو گورنمنٹ کالیج ہے ان کا حالات اچھا ہے پلیسمنٹ بہت صحیح ہوتا ہے تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان چیزوں پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے کہ لوگ پڑھ کے تو سکھتے ہی ہیں دوسرا جو دیکھنے سے بھی انسان سکھتا ہے اگر آپ کو تھوڑا جہاں بھی کوئی بھی کنفیوزن ہے تو یہ ہمارا نمبر ہے اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور میں لی اس ٹائم ضرور کانٹیکٹ کرنا جب آپ کا ریجلٹ آ جائے گا ریجلٹ آنے کے بعد جب آپ کانسلنگ کرتے ہو کانسلنگ کے ٹائم میں ہوتا کہ جب آپ کالیج سیلیکٹ کرتے ہو کون سے مطلب جیسے آپ کا جو جس حساب سے رینک ہے جیسے آؤٹ آف ڈلی کے ہو بیہار کو یو پی کے ہو تو ایک ہزار کے اندر اندر آپ کا رینک ہوگا تو گورنمنٹ کالیج پکتا آپ کو جرور مل جائے گا لیکن گورنمنٹ کالیج بھی کیسے آپ کو سیلیکٹ کرنا ٹھیک ہے جو میللی ٹاپ کے کالیج کون سے ہیں کس کالیج میں کون سے برانچ اچھے ہیں आپ کو کون سے برانچ میں انٹریسٹ ہے اس حساب سے سیکونسے رکھنا پڑتا ہے جیسے agv پند میں آپ نے پہلا پہلا سیلیکٹ کر لیا پھر agv پند میں ہی اپنے میکینگل لے لیا پھر agv پند میں ہی اپنے سیویل لے لیا ٹھیک ہے پھر آپ پوسا میں چلے گئے پوسا میں بھی اسی سیکمنس میں لے لیا اور جس حساب سے آپ کا رینگ ہوگا اسی کے حساب سے آپ کو کالیج ملتا ہے تو کتنے بچے صحیح سے کاؤنسلنگ نہیں کر پاتے ہیں ان کا رینگ اچھا بھی ہوتا ہے پھر بھی ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا ہے اور کاؤنسلنگ دو تین بار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے صرف ایک کاؤنسلنگ کا ڈیٹ رکھا ہے ایک کاؤنسلنگ کا ڈیٹ ہم نے بتایا ہے تو اس میں جرہ بھی کوئی بھی کنفیوز اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی آپ کو جنکاری اگر آپ کو نولج چاہیے یا کوئی بھی کنفیوز ہونا تو اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کا کہانی یہی ختم ہوا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا نہ بولے آج کا کہانی یہی ختم ہوا پھر ملاقات ہوگی تو بات ہوگی